اگر ایک کیک میں ہی دو ٹیسٹ مل جائے تو کتنا ہی مجھا آ جائے تو آج میں ایک ایسا کیک بنانے جا رہی ہوں جس میں وینیلا اور چوکلٹ دونوں ہی فلیور ملے گا اور اس کے لئے میں نے کوئی سپیسل مولڈ کا استعمال نہیں کیا ہے نورمل کیک ٹین میں ہی بنایا ہے تو دیکھئے کیسے بناتے ہیں اسے تو ہیلو فرنڈز یمی فوڈ انڈ ریزیپی اس میں آپ کا سواگت ہے جہاں بنتی ہے ہیلو دیلیشیس ریزیپی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی ایک کپ نورمل چینی لے کر کے اسے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اور اس کو پیس لیا ہے اور فائن ایک پوڈر جیسا پیسٹ بنا لیا ہے اس کا تو یہ دیکھئے چینی پیس کر کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اگرم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے دم فائن پوڈر بنایا ہے اس کا اور اب اس میں ہی میں ڈال دے رہی ہوں ہاف کپ دہی اور ٹو تھرڈ کپ دودھ دہی نورمل گھر کا لیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے ون فورٹ کپ نورمل ویجیٹیبل آئل جو کہ بینہ کسی ٹیسٹ کا ہے نیچرل آئل ڈالا ہے میں نے یا اب اس کے جگہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹر کو ملٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ان سب چیزوں کو پیس کر کے اگدم کریمی پیسٹ بنا لیا ہے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں کتنا سموتھ کریمی پیسٹ بن کر کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے ایک باول میں نکال کر کے الگ رکھ دیں گے سارا پیسٹ جار میں سے نکال لیں گے اور اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب ڈرائی انگریڈینٹ کے باری آتی ہے تو ایک بڑا سا برطن میں نے لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے دو کپ گہوں کا آٹا آپ اس کی جگہ میدہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایک کپ آٹا ایک کپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں سات میں ڈال دیا ہے ایک چمچ بیکنگ پورڈر اور آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور سات میں ڈال دیا ہے تین چمچ ملک پورڈر بڑے جہو چمچ ہے اس کو میں نے اچھے سے بھر کر کے تین بڑے چمچ ملک پورڈر ڈال دیا ہے ملک پورڈر اپسٹنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سب کو چھان کر کے بلکل اس کا ایک ایسا فلفی سا اس کا مکسچر بنا لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل میں نے چھان کر کے اسے سب کو مکس کر لیا ہے اور اب چلیے ایک اور لیکوڈ بناتے ہیں اس لیکوڈ کو بنانے کے لیے میں نے دو چمچ کوکوہ پورڈر اور آدھی چمچ کافی پورڈر اور اس میں بلکل تھوڑا سا دو سے تین چمچ دودھ ڈال کر کے اس کا ایک کریمی سا پیسٹ بنا لیا ہے بلکل ایک دم گاڑا سا پیسٹ بنایا ہے اسے پتلا نہیں کیا ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے ملاتے ہوئے ہم اسے بنا لیں گے پیسٹ اسے لیکوڈ جیسا فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک دم کریمی پیسٹ بن کر کے بلکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسے اب ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو واپس سے اب میں نے کیا کیا ہے جو کیک تین ہے اس کو پہلے آئل سے اچھے سے گریز کر لیا ہے اسے چاروں طرف سے اس میں اچھے سے برش ہے یا پھر ہاتھ سے اس میں آئل لگا لیں گے اور پھر اس میں تھوڑی سی آنٹہ ڈال کر کے اس کو چاروں طرف سے ڈسٹ کر کے کوٹنگ منا دیں گے تاکہ جب ہم کیک مکسٹے ڈالیں تو وہ بلکل اس میں چپکے نہ آسانی سے نکل جائے تو یہ ہمارا کیک تین ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں لے رہی ہوں ایک گلاس ایک نورمل اسٹیل کا گلاس میں نے لیا ہے آپ اس کی جگہ کانچ کا گلاس بھی لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا یہ بھاری ہونا چاہیے اس پر بھی اچھے سے تیل کی کوٹنگ لگا لی ہے اور آنٹہ اس میں بھی ڈسٹ کر کے بلکل اچھے سے ریڈی کر کے دیکھیں یہ ہمارا کیک تین ریڈی ہو چکا ہے اسے ایک سائیڈر دیتے ہیں اور اب آپ اسے سوکھے مکسٹر کی اور آتے ہیں یہ تو سوکھے پاورڈر ہے اس میں ہم جتنا ہم نے جو لیکویڈ پیس کر کے بنایا تھا وہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے سپیچولا کی ہیلپ سے یا پھر آپ بیٹر کی ہیلپ سے اسے مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کتنا گاڑھا یہ پیسٹ ہے تو اس ٹائم میں اس میں ڈال رہی ہوں ون فورتھ کپ کے لگ بھگ دودھ دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک بار میں نہیں تو مکسچر پتلا بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم اس میں بلکل میں نے ڈال کر کے اسے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک دم کنزسٹینسی اس کی میں دکھاتی ہوں آپ کو اسے میں نے بہت پتلا نہیں کیا ہے اسے تھوڑا گاڑھا ہی رکھا ہے تو اب اس مکسچر کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس مکسچر میں میں نے وینیلا ایسنس بھی ڈالا تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی اس میں میں نے دو سے تین روز وینیلا ایسنس بھی ڈالا ہے اور اب اس مکسچر کا میں نے آدھا آدھا پارٹ الگ کر دیا ہے اس جو پارٹ ہے اس میں دو سے تین چمچ ڈودھ ہم اور مکس کریں گے اور اس کی کنزسٹینسی کو اسٹیبل کریں گے کیونکہ ابھی اس میں جب ہم یہ لیکوڈ ملائیں گے تو وہ بھی تھوڑا پتلا ہوگا اور اس میں اب میں ڈال دے رہی ہوں جو ہم نے کوکوہ پورٹر اور کوفی پورٹر کو مکس کر کے لیکوڈ بنایا تھا وہ اس میں میں ڈال دے رہی ہوں اور اسے بھی مکس کر لوں گی اچھے سے تاکہ پورا مکسچر ایک برابر ہو جائے چوکلٹی فلیور اس میں آ جائے اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور دیکھیں آپ یہ پیسٹ اگرم بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کی کنزسٹینسی میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ بلکل ہم اسے پتلا روڑ کی ترنی رکھنا ہے اسے تھوڑا سا گاڑا رکھیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ایک ساتھ ایک طرف ہم چوکلٹ والا مکسچر لیں گے اور ایک ہاتھ میں وائٹ والا اور ان دونوں کو ایک ساتھ میں ہم پور کریں گے تاکہ دونوں برابر سے گرے اور کدھر بھی یہ جیادہ نہ گرے کہ وائٹ والا جیادہ پھیل جائے اور چوکلٹ والا کم پھیلے ایسا نہیں ہو بلکل دیکھیں آدھا آدھا میں نے دونوں کو فیلا دیا ہے اور اب چوکلٹ والا جو پارٹ ہے اس پہ میں سلور بالز کو سپرنکل کر دے رہی ہوں آپ چوکو چپس سپرنکل کر سکتے اور ادھر میں نے کرسپی رائس کیے ہیں کلر فل جو رائس آتے ہیں وہ میں نے سپرنکل کر دی ہیں اور پانچ سے دس منٹ پہلے میں نے ایک کڑھائی چڑھا کر اس میں تھوڑا نمک اور ایک سٹینڈ رکھ کے اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا بس اسے پری ہٹ میں نے پانچ منٹ دس منٹ کر کے لگ دیا تھا اور واپس اب اس میں میں کیک ڈال کر کے اسے ڈھک کر کے پانچ منٹ پہلے تیج رکھوں گی اور پھر میں اسے ساٹھ منٹ کے لئے میں نے بلکل لو فلیم پر اسے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ منٹ کے بعد یہ کیک کتنا فول چکا ہے بلکل اوپر تک آ چکا ہے اب ایک چاکو کے ہلپ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلکل پکا ہے کی نہیں دیکھئے یہ نائف میرا بلکل صاف ادھر سے بھی اور دوسرے والے میں بھی بلکل صاف نکل چکا ہے منس ہمارا کیک بلکل ڈیڈی ہے اگر آپ کا تھوڑا کچھا رہ جاتا ہے تو آپ اسے پانچ منٹ کے لئے اور بھی رکھ سکتے ہیں بس اب ہم اسے باہر نکال کر کے ایک کسی بھی ریک پر رکھ دیجئے یا پھر کسی سٹینڈ پر رکھ دیجئے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا کرنے کے لئے ہم اسے ایک سے دو گھنٹے کے لئے ایسے ہی باہر چھوڑ دیں گے لیکن اس ٹائم ہم یہ دیان رکھنا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ٹاویل ہم ڈھک دیں گے یا پھر کوئی بھی کچھن ٹاویل آپ ڈھک دیجئے تاکہ اس کے اوپر کا پارٹ جو ہے وہ مویسٹ رہے اس میں سوکھا پن نہ آئے بس اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے ہو چکے ہمارا کیک بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اسے ڈی مولڈ کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ایک پلیٹ ہم لیں گے اور اسے ٹیپ کرتے ہوئے ہم باہر کی اور نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے کیک اور اب اسے میں سیدھا کر کے بھی دیکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا میں نے واپس سے اسے الٹا کیا اور گلاس کو پیچھے سے کھینچ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی سے نکل گیا ایک دم ڈونٹ کے سیپ میں یہ آ چکا ہے تو اس طرح سے بینہ ہمارے پاس ڈونٹ کا مولڈ بھی نہیں تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ فلفی یہ کیک بنا ہے اسے میں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں کتنا اچھا اندر میں اس کی جالی بنی ہے بلکل دیکھیں آپ کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں بلکل وائٹ آدھا اور آدھا چوکلٹ جب بھی آپ اسے کسی کے سامنے بنائیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا نیو یار پارٹی میں آپ بنائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس یمی کیک ریڈی ہے دیکھیں آپ اس کی جالی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے اب یہ تھوڑا گرم ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور اچھا لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہمارا یہ کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ میرا یہ کیک بلکل اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے اور ساتھ میں سیئر جرور کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر میری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی نوٹیفیکیشن تورن ملے تو اس بار نیو یر پارٹی میں آپ کی کیک بنائیے اور اپنے دوستوں سے بھی تاریخ پائیے ریلیٹیپس کو بھی کھلائیے اور بچے تو اسے کھانے کے لیے دیکھ کر ہی عمر پڑیں گے اسے کھانے کے لیے تو آج کی ریسیپی کے لیے بہت بہت تھنکیو